مولانا کوسر نیازی کا نام آپ حضرات میں سے پڑے لکھے لوگوں نے سنا ہوگا مولانا کوسر نیازی کا تعلق ہمارے مکتب فکر سے نہیں تھا لیکن مولانا کوسر نیازی نے جب ایک نیوٹل شخص ہونے کا مشاہدہ کیا اپنا مشاہدہ پیش کیا وہ تو ایک طویل میرے پاس اس کے لکھیوں کی تحریر ہیں لیکن ان کی بات میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا کہ میں نے دس ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا کتنا؟ یہ وفاقی وزیر مذہبی امور رہ چکے بٹو دور کے اندر بھی زیاؤلک دور کے اندر بھی کوسر نیازی نے کہا کہ میں نے دس ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا آسان بات نہیں ہے دس ہزار کتابیں پڑھنا کتاب سے ہی دوستی رکھی کہا کہ دس ہزار کتابیں پڑھنے کے بعد ابھی تک میں نے امام احمد رضا کی کتابیں نہیں پڑھی کہتے ہیں پھر میں نے جب امام احمد رضا کی کتابوں کو کھولنا شروع کیا کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ آج میں سمندر کے کنارے کھڑا ہوا سی پیاں چن رہا تھا ابھی تو میں سی پیاں چن رہا تھا اب پتہ چلا کہ علم کا سمندر کس کو کہتے ہیں عشق و محبت عشق و محبت عالی حسنیٰ عشق و محبت عالی حسنیٰ یہ میرے پاس ان کی تحریر موجود ہے میں یہ تحریر ساتھ لے کر آیا تھا آپ ازرات کو پڑھ کے سناتا کر وقت اجازت دیتا انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا کے عشق کا اگر آپ کو غور سے متعلق کرنا ہو ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے وہ کہتے ہیں جو قصیدہ بردہ شریف ہے نا مولا یا صلی وسلم دائمًا نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کل لہیمی والحبیب اللذی ترجا شفاتہو لکل حولم من اللہ والی مختہیمی وہ کہتے ہیں عربی زبان میں جیسے قصیدہ بردہ ہے اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اردو زبان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شم بز میں ہدایت پہ یہ ان کے گھر کی گوائی دے رہوں ہیں شم بز میں ہدایت پہ لاکھو سلام اللہ اکبر